ویلوسی ریپٹرز ڈائناسور کے پرجاتی کے پنکھ والے جانور ہوتے تھے یہ قریب پچاس سے لے کر پچپن کلو کے لگ بھگ بھیڑیے کے سائز کے ہوتے تھے فلموں میں ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ یہ گروپ میں شکار کرتے ہیں پر ایسا ہے نہیں ویلوسی ریپٹرز شکار بلکل اکیلے کرتے تھے اور اپنے پنجوں کی سہایتہ سے اپنے شکار کو پکڑتے تھے ان کے پنجے سکل یعنی کی ہسوہ کے شیپ میں اور نکیلے ہوتے تھے قریب سات آٹھ کروڑ سال پہلے یہ سنٹرل اور ایسٹرن ایشیا میں وچھنوں کرتے ہوئے پائے جاتے تھے ویگیانکوں کا مطح ہے کہ آج کے پکشی واسطوں میں ڈاناسور ہیں جو کی تھروت سے وکسط ہوئے ہیں اور ان شکاری جانوروں کا ایک پریوار ہے جس میں ویلوسی ریپٹرز، مینگولیاسس اور ٹیارا نوراسس ریکس شامل ہیں ویگیانکوں کا کہنا ہے کہ آج کے کچھ پکشیوں میں ویلوسی ریپٹرز کے کئی گھن پائے جاتے ہیں ان گھنوں میں سب سے علیکنی ان کا پنک ہے یہ دھراتی پنجے والے ڈاناسور قریب دو میٹر لمبے ہوتے تھے اور ان کا وجن قریب پچاس سے پچپن کلو گرام تک ہوتا تھا ویلوسی ریپٹر بہت فرتیلہ مانسہاری جانور تھا ویلوسی یعنی کی ویلوسیٹی یعنی کی سپیڈ ریپٹر یعنی کی پریڈیٹر ایک ہنسک پشو اس کا صرف لمبا اور سکھڑا ہوتا تھا اور دماغ کافی بڑا اس کے شکتیشالی جبلوں میں دانتے دار دانتوں کی پنگتیاں ہوتی تھیں جو اپنے شکار کے چتھڑے کرنے میں سکشم تھے ویلوسی ریپٹر کی فرتی چپلتا اور ہلکے شریر کی وجہ سے وہ اپنے سمیہ کا ایک شیر شکاری تھا پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں